موسیقی موسیقی آج آپ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر تلنگانہ حکومت نے آج ہائی کورٹ کو بتایا کہ کرونا کی تیسری لہر کا سامنا کرنے کے لیے حکومت ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اس سلسلے میں محکمہ سہت ڈی جی پی محکمہ لیبر محکمہ محابس اور گریٹر ہیدرباد مونسپل کارپریشن کی جانیت سے الہائدہ الہائدہ طور پر ہائی کورٹ میں حلف نامیں پیش کیے گئے ہائی کورٹ میں آج کرونا کی وپاسی نمپٹنے اور حکومت کے اقدامات کے سلسلے میں دائر ہونے والی مفاد اعمال کی مختلف درخواست اوپر چیف جسٹس ہیما کولی کی بینچ پر سمات ہوئی اس موقع پر عدالت نے کرونا پر خوابو پانے کی اقدامات میں حکومت پر ناراضگی ظاہر کی عدالت نے کہا کہ کرونا پر خوابو پانے کے لیے ہائی کورٹ نے کئی احکامات جاری کے تھے ان میں زیادہ تر احکامات پر عمل آوری نہیں ہوئی چیف جسٹس پر مشتمل بینچ نے ایڈوکیٹ جنرل سے سوال کیا کہ ایڈوائزری کمیٹی کیوں تشکیل نہیں دی گئی نوڈل آفیسرز کے تخرور میں کیا خواہت ہے ریاست میں کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ لاحق ایسے میں حکومت کی سرد مہری نقصاندہ ثابت ہوگی بنچ نے بھاری رقومات اصول کرنے والے خانگی دواخانوں کے لائسنس منصوب کردینے کے اخدام پر بھی ناراضگی ظاہر کی اور حکومت سے سوال کیا کہ آیا لائسنس منصوب کرنے سے معاملہ ختم ہو جائے گا ان دواخانوں میں زیر علاج کرونا کے مریض یا نئے مریض علاج کے لیے کہاں جائیں گے حکومت کی جانب سے متبادل انتظامات نہ کیے جانے پر مریض کہاں علاج کروائیں عدالت نے کہا کہ اس مسئلے کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر دیکھا جائے رقومات اصول کرنے والے دواخانوں سے مریضوں کو رقم واپس دلوانے کے کوئی اخدامات نہیں کیے گئے کیونکہ کئی مریض اپنا سونا رہن رکھ کر علاج کروائے تھا اگر حکومت زائد رقم اصول کرنے والے دواخانوں سے رقم واپس دلواتی تو اس سے مریضوں کو کافی فائدہ ہو سکتا تھا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ کیا سرکاری دباہ خانوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی عملے کے تخرر ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والے عدویات کے تعلق سے کیا اخدامات کیے گئے اور اس پر ایڈوکیٹ جنرل بی ایس پرساد نے کہا کہ ڈائریکٹر میڈیکل این ہیلتھ کھمم کے ہنگامی دورے پر ہے ان کی آمد پر ہی یہ جواب مل سکتے ہیں درکاز گزار کی جانت سے نمائندہی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ علروی چنرل نے عدالت کو بتایا کہ بچوں کے مشہور ہاسپٹل نیلوفر میں صرف بیس بیستر ہی کرونا کے علاج کے لئے مختص کیے گئے اس پر بنچ نے کہا کہ ریاست کو کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ لاکھ ہے مہاراسترہ کے ایک ہی زلے میں آٹھ ہزار بچے کرونا سے متاثر ہوئے ہیں آنے والے دن کٹھن رہیں گے اس کا پہلے ہی اندازہ لگاتے ہوئے بنیادی سہولتوں کی فراہمی سے لے کر عدویات کے سٹاک کے تمام زاویوں سے جائزہ لیتے ہوئے قبل از وقت احتیاطی اخدامات کیا جائے عدالت نے پی پی کٹس کی خیمت سے لے کر کرونا کے علاج کے لئے استعمال ہونے والے دیگر عدویات کی خیمتوں بیستر، آکسیجن، مشاورتی کمیٹی کے قیام نوڈل آفیسر کا تخرر وہ دیگر تفصیلات چارشم میں کے دن ہونے والی سماعت میں پیش کرنے کی ہدایت دی خبل ازیم محکوے سہیت کی جانب سے پیش کردہ حلف نامے میں کہا گیا کہ ریاست میں کرونا وائرس کے ٹیسٹوں میں بتدریج اضافہ کیا جا رہا ہے انتیس میں کے دن ایک لاکھ سے زیاد کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے خان کی دواخانوں کے خلاف محصول ہونے والی شکایتوں پر سخت کاروائی کی جا رہی ہے انیس سی خان کی دواخانوں کو ایک سو پندرہ نوٹیسز شو کاؤس نوٹیسز سرپ کی گئی ہیں اور دس زواخانوں میں دیے جانے والے کرونا کے علاج کے لائسنس کو منسوک کر دیا گیا گزشتہ سال کی طرح اس مرتبہ بھی تین آئی ایس عہدے دالوں پر مشتمل ٹاسک پورٹس کمیٹی تشکیل دی گئی ڈیریکٹر محکم سہیت سریمانس راہو نے اپنی ریپورٹ میں عدالت کو بتایا کہ اب تک ریاست میں بلیک فنگس کے ساتھ سو چوالیس کے سے زرج ہوئے بلیک فنگس سے نپٹنے کے لئے خصوصی طور پر پندرہ سو بستروں کو تیار رکھا گیا ڈی جی پی مہندر اڈی نے ایک علاہدہ حلف نامہ داخل کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ریاست میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری ہو رہی ہے یکم اپریل سے تیس میں تک ریاست بھر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے سے مطالق مختلف اقسام کے سات لاک انچاس ہزار کیسز زرج کیے گئے جن میں ماس کا استعمال نہ کرنے والوں پر چار لاک اٹھا ہزار کیسز زرج کرتے ہوئے پینتیس کروڑ اکیس لاک روپے جرمان اصول کیے گئے ڈی جی پی نے اپنی ریپورٹ میں عدالت کو بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے خواہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دو لاک ساٹھ ہزار کیسز زرج کیے گئے اسی طرح عدویات کی کالابازاری کرنے والوں کے خلاف دیڑ سو کیسز زرج کیے گئے حجوم کی شکل میں جمع ہونے والوں پر تیرہ ہزار آٹھ سو سیسٹھ کیسز زرج کیے گئے تلنگاہ کے ڈی جی پی مہندر ایڈی نے کہا ہے کہ ریاست بر میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے انہوں نے آج شہر حیدرباد میں لاک ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاست کی پولیس سربراہ نے کہا کہ شہر میں ویسٹ ایس نورت کے ساتھ ساتھ رچہ کنڈا پولیس کمیشریٹس کے ایل بی نگر زون کا معینہ کیا کرونا وائرس کی روکتام کے لیے یہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عوام پولیس کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلے سڑکوں پر نکلنے پر گالیوں کو یقینی طور پر ضبط کر لیا جائے گا موظم جائے مارکٹ پر ایک آرٹسٹ راجن سوامی نے ایک پینٹنگ کے ذریعے لوگوں کو کرونا وائرس سے بچنے کا میسیج دیا ہے اس پینٹنگ کا ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے افتتحان جام دیا ایسے موقع پہ آج ایک بار پھر ہم سب کو افیل کرتے ہیں ڈھر کے اندر رہیے اور پورونا چین کے انفیکشن کو رکھیے کمبائنڈ اسٹیٹ اور پاندھ پردیش کے پرانے ہمارے چیپ سیکریٹری صاحب ایسوی پرساد صاحب ہی آج ہمارے بیچ نہیں رہے اس بات کا ہم لوگ کو بہت تکلیب بہت دم ہے ان کی وائف کی حالت بھی بہت سیریس ہے میں آپ لوگ سے کیوں بتا رہا ہوں یہ کہ ابھی پریزن سیچویشن میں بہت سیریس محول ہے اور اسی لیے گھر کے اندر رہنا بہت ضروری ہے ابھی بھی ہر دن لگ بھگ آٹھ سے نو ہزار کیسز بک ہم لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو لوگ ڈاؤن کو بریک کرتے ہیں یہی وہ ایک پرسند ہیں جن کے قارن پورونا آج بھی جندہ ہے ان کے اوپر یہ بہت بڑی جمعباری ہے کہ اگر وہ شہر کو سیف چاہتے ہیں تو گھر کی اندر رہیں اور پورونا کے انفیکشن کو رکھیں ایسے موقع پر آج ایک بار پھر ہم سب کو اپیل کرتے ہیں تلنانہ میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے اوقات میں اہم تجارتی مراکز میں دکانات تو کھلی ہیں تاہم گاہک نہیں ہیں شہر کے اہم تجارتی مرکز سلطان بزار جہاں لیڈیز پینسی آرٹیفیشل جولری کی دکانات ہیں وہاں کے مالکین نے کہا کہ دکانات کھولنے کے بوجود ان کے پاس گاہک نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس مارکٹ میں زیادہ تر کپڑوں کی دکانات اور دیگر دکانات ہیں یہی حال شہر کے دیگر بازاروں کا بھی ہے کئی دکانات کے مالکین نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کرنے پر ہی گاہکوں کی توقع کی جا سکتی ہے بعض دکانداروں نے کہا کہ کاروبار نہ کے برابر ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھر سے دکان پر صرف بیٹھنے کے لیے ہی آ رہے ہیں کیا کریں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر صبح چھے بجے سے پانچ بجے تک کرفیو میں نرمی دی جاتی ہے تو گاہک کی توقع کی جا سکتی ہے تاہم لوگ ڈاؤن میں نرمی دو پہر دو بجے تک کی ہے اور دکانات کو ایک بجے دن ہی بند کرنے کی ہدایت ہے محکمہ پولیس نے ہائی کورٹ اور نشری عدالتوں میں شرکت کرنے والے وکلا کو لوگ ڈاؤن کے آخات سے ایگزمٹ کرنے کا اعلان کیا اس سلسلے میں دی جی پی کے دفتر کی جانب سے جاری قضاء بیان میں کہا گیا ہے کہ دو پہر دو بجے سے شام پانچ بجے تک عدالتوں میں حاضر ہونے والے وکلا کے لیے خصوصی پاسج جاری کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ وکلا کو ان کے رہائشی مقام سے متعلقہ عدالت تک جانے کے لیے ای پاس متعلقہ پولیس کمیشنر ایٹ یا زلائے اس پی کی جانب سے جاری کیا جائیں گے ڈی جی پی کے دفتر نے بتایا کہ ای پاس کے حصول کے لیے متعلقہ پولیس کمیشنر زلائے اس پی کو پولیس کے پورٹل پولیس پورٹل ڈاٹ ٹی ایس پولیس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان پر درخواست داخل کر سکتے ہیں آندر پردیش سے تعلق رکھنے والے بکلا نے کرفیو کے دوران تلنگالہ کی سرحد پر انہیں پولیس کی جانب سے روک دی جانے کے خلاف تلنگالہ ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی آندر پردیش کے سینئر ایڈوگیٹ ڈی ایس انوی پرساد نے اپنی عرضی میں کہا کہ کرفیو کے نام پر پولیس انہیں تلنگالہ کی سرحد پر روک رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد کو دس سال تک دونوں ریاستوں کا مشتری کا دارالحکومت خرار دیا گیا ہے اور ہیدرباد آئندہ تین سال تک تلنگالہ کے ساتھ آندر پردیش کا بھی دارالحکومت ہے انہوں نے بتایا کہ آندر پردیش کے وکلا اور دیگر سنتکاروں کے تلنگالہ میں بھی دفاتر ہیں ایسے میں انہیں سرحد پر روک دینا غلط اقدام ہے اس عرضی کی سماعت کرتے ہوئے تلنگالہ ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل سے وضاحت طلب کی ہے جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آندر پردیش کے وکلا کو ریاست کی سرحد پر کیوں روکا جارہا ہے اس کی تفصیلات وہ چاشمبے کے دن پیش کریں گے تلنگالہ حکومت نے کرونا کے علاج میں زائد فیس اصول کرنے والے خانگی اسپتالوں کے خلاف شکایت پر اپنی کاروائی جاری رکھی ہوئی ہے کوویٹ پروٹوکال کی ادم تکمیل اور کرونا متاثرین سے بھاری رقم اصول کرنے کی شکایت پر حکومت نے فوری کاروائی کی محکمہ سہیت نے ریاست کے چھ دیگر اسپتالوں میں کوویٹ ٹریٹمنٹ لائسنس منصوب کرنے کے حکامات جاری کی اب تک حکومت نے سولہ اسپتالوں میں کوویٹ کے علاج کو منصوب کر دیا ہے تازہ طور پر جن اسپتالوں میں کوویٹ ٹریٹمنٹ کو منصوب کر دیا گیا ان میں پدمجہ ہسپتال جو کہ کپی ایچ بی کالنی میچل میں ہے لائف لائن میڈی کیر ہسپتال الوال میچل میکس کیر ہسپتال ہنمگونڈا ورنگل اربن ٹی ایکس ہسپتال اپل میچل اور للیتہ ہسپتال ورنگل اربن اس کے علاوہ سری سائی رام ہسپتال سنگاری ڈی بھی شامل ہے دنیا بر میں کرونا کی رفتار اب کم ہونے لگی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دنیا میں تین لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو انیسی لوگوں کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے یہ لگاتار دوسرا دن رہا جب ایک دن میں چار لاکھ سے کم کرونا کے معاملے سامنے آئے ہیں اموات کی آنکڑوں کی بات کریں تو بیتے دن سات ہزار آٹھ سو انیسی لوگوں کی کرونا انفیکشن کی وجہ سے جان گئی ایک دن میں جان گوانے والے والوں کے معاملے میں یہ آنکڑا بیتے اٹھاون دنوں میں سب سے کم ہے دنیا میں کرونا کے اب تک سترہ کروڑ چودہ لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں ان میں سے پینتیس لاکھ چونسٹ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں ہندوستان میں کرونا کی رفتار تیزی سے کم ہو رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ چھبیس ہزار چھے سو انچاس لوگوں کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اس دوران دو لاکھ چوپن ہزار آٹھ سو انیسی لوگوں نے انفیکشن کو مات بھی دی اس بیچ امواد کے آنکڑے میں بھی کمی آنے لگی ہے قریب پینتیس دن بعد پیر کے روز یعنی پچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو روزانہ امواد کا آنکڑا تین ہزار سے نیچے آیا اس دوران دو ہزار سات سو اکیسی متاثرین کی موت ہو گئی وہیں تیلنگارہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان کرونا وائرس کے دو ہزار چار سو تریانوے نئے کیسے زرج ہوئے جن میں جیہ چمسی کے حدود میں تین سو اٹھا رنگاریڈی میں ایک سو باون میٹرل ملکاجگری میں ایک سو سینتیس نلگنڈا میں ایک سو پینسٹ محبوب آباد میں ایک سو پانچ کیسے شامل ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار تین سو اٹھ مری سہتیاب ہوئے اور پندرہ افراد کی موت ہوئی مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے آج نیچر کیور ہاسپیٹل کا دورہ کیا وہاں انہوں نے آئیوش سکسٹی پور سیمینار کو مخاطب کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم نرندر مدی نے اپنے عہدے پر فائز ہونے کے بعد سے ہی یونانی شعبے کو فروغ دینے کے لئے کئی اقدامات کیے انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں آئیورویدیک یونانی ایلوپیتک اور دیگر ایم آئی آر مارک کی تیار کردہ دمائیں خابلیں خبول ہیں انہوں نے بتایا کہ ویکسین سے مطالق عوام میں شعور بیدار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے کبट Warren ڈاکٹرہ ڈاکٹرہ ڈاکٹرçons ڈاکٹرçons ڈاکٹر sł Еще سیکھ 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 to trem ش ش invas et Kconi Kconi Sastra gan Samprada gan Carreo Kconi Kconi کبتی ایروں ینا نی چالا آتبوتظم ینا نیتونی میکنچ یہ نِترٹل دلما نونا ہے اید رکھوستوم چالا پیدا پرادنج اتیچ چی ینا نیت سمب نیتونی پرشو دلو چه سم نرندہ موڈگار پردان منطر این تار وارت هیلثو ڈیپارٹمنٹ اینچ شاستری یا سامپردائی پردام ینا چی یوکہ کرونا پاسٹو نیتونی نیتونی ملک کی خدمت کرنے کے لیے مسلسل کوششوں کو جاری رکھی ہوئی ہے اور چیلنجز سے نپٹ رہی ہے اس نے آندھر پردیش ریاست کے لیے میڈیکل آکسیجن کی سپلائی کو ایک مرتبہ پھر مستحکم کیا ہے اور سولہ دنوں کے مختصر وقت میں دو ہزار ایمٹی سے یعنی ملین ٹن سے زائد لیکویڈ میڈیکل آکسیجن فراہم کیا منگل کے روز آکسیجن ایکسپریس ٹرینوں کے ذریعے دو ہزار ایک سو پچیس ملین ٹنز لیکویڈ آکسیجن آندھر پردیش کو فراہم کیا گیا ساؤ سنٹرل ریلوے نے اپنے رلیز میں بات بتائی ہندوستانی ریلوے نے آندھر پردیش کے چار مقامات گنٹور، کرشنپٹنم، بندرگاہ، سمہ چلم اور تالی پتری کو آکسیجن پہنچانے کا کام کیا گنٹور، کرشنپٹنم، بندرگاہ، سمہ چلم اور تالی پتری کے لیے جملہ سات سو بیس میٹرک ٹن آکسیجن فراہم کیا گیا ریاست کے لیے موثر انداز میں میڈیکل آکسیجن کی ضرورت کی تکمیل کے لیے آکسیجن ایکسپریس ٹرین کو ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں سے چلائے گیا جس کے نتیجے میں تاحال 33 ٹرینوں کے ذریعے 130 لیمو ٹینکرز ریاست کو لائے گیا جبکہ پندرہ آکسیجن ایکسپریس ٹرینوں کو اولیسہ سے لائے گیا مزید نو ٹرینیں جھارکھنڈ، ساتھ گجرات اور دو ٹرینیں بنگال سے لائے گئی تلنگانہ بھر میں پاسپورٹ کی خدمات کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہیدرباد ریجنل پاسپورٹ آفیس دا ساری بالایا نے ایک بیان میں کہا کہ آج سے تلنگانہ میں پاسپورٹ خدمات بحال کی جا رہی ہیں ہیدرباد کی بیگم پیٹ، امیر پیٹ اور ٹولی چوکی کے علاوہ نظام آباد پاسپورٹ سیوہ کے اندر کریم نگر کا مرکز اور سنگندر آباد پاسپورٹ آفیس میں پبلک انکوائری کاؤنٹر برانچ سیکریکٹری کا دفتر دوبارہ شروع ہو رہا ہے دفاتر کے اوقات کر صبح نو بجے سے دو پہر ایک بجے تک ہوں گے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج پولیس عمارتوں کی تعمیرات پر ایک آلہ ستائی جائزہ بھولایا جس میں محکم داخلہ کے پرنسپل سیکریکٹری روی گپتہ پولیس ہاؤزنگ کارپریشن کے انچارج ام ڈی سنجے کمار اور دیگر آلہ حدیدار اس اجلاس میں موجود تھے اس موقع پر حدیداروں نے وزیر داخلہ کو امارتوں کے تعمیراتی کاموں سے آگاہ کرتے ہوئے باتا ہے کہ چند زلہی پولیس دفاتر اور کمیشنریٹ دفاتر کی امارتیں مکمل طور پر تعمیر ہو چکی ہیں جبکہ چند امارتیں زیر تعمیر ہیں سدھی پیٹ کمیشنر آفیس اور کاماریڈی ڈسٹرک پولیس آفیس کی امارتیں پہلے ہی مکمل ہو چکی ہیں آفیسروں نے بتایا کہ سری سلسلہ سوریہ پیٹ آصف آباد ناغرکرنل بھوپال پلی ونپرتی محبوب آباد کوتہ گڑم اور جکتیال ازلا کے پولیس دفاتر کے ساتھ راما گلنم کمیشنر کا دفتر زیر تعمیر ہے جبکہ ہیدرباد میں کاشی گڑا اور مہاکالی ٹرافک پولیس ٹیشن کی امارتیں تیار ہو چکی ہیں آفیسروں کے مطابق احسان نگر، آصف نگر، چندرہ انگوٹا اور کاشی گڑا کے لائن آرڈر پولیس ٹیشنوں کی امارتیں جلدی مکمل ہو جائیں گی وزیر داقلہ محمود علی نے تمام تفصیلات کی سمات کے بعد کہا کہ تلنگالہ حکومت کے احکامات کے مطابق پولیس دفاتر کی امارتوں کے کام وقت مخررہ پر مکمل کر لیں تاکہ عوام کو سہولیات اور بہتر خدمات فراہم کی جا سکے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شکر رو اس معاملے میں کافی سنجیدہ ہیں اور اس کے متعلق مسلسل معلومات حاصل کر رہے ہیں وزیر سیول سپلائز گنگولا کملا کرنے کہا ہے کہ پانچ جن سے ریاست بھر میں مفت چامل کی تقسیم کے پروگرام کو شروع کیا جائے گا اور انخریب راشن ڈیلرز کی مقلوعہ جائدادوں پر بھرتی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ چیپ منسٹر چندر شکر رو کی ادایت پر راشن ڈیلرز کے پرانے بقائجات کی چھپن کروڑ ستر لاکھ کی رقم جاری کر دی گئی ہے راشن ڈیلرز کو گروپ انشورنس کی سہولت بھی فراہم کرنے کی اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے آج اپنی قیام گاہ پر محکمہ سیل سپلائز کی عالی عہدداروں اور راشن ڈیلرز اسوسیشن کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منخط کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں راشن ڈیلرز کی مقلوع جائدادوں پر شفاف انداز میں تقررات انجام دیے جائیں گے انہوں نے اہدداروں کو اس سلسلے میں مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت دی وزیر سیل سپلائز نے اہدداروں سے خواہش کی کہ وہ راشن ڈیلرز کے گروپ انشورنس کی تجویز کو بھی تیار کریں انہوں نے کہا کہ جاریہ ماہ ہر فرد کو پندرہ کلو مف چامل تقسیم کرنے کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور اس پروگرام میں کسی قسم کی دھاندلیوں اور بے خائدگیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے سخت کاروائی کا بھی انتباہ دیا کملہ کرنے کہا کہ جاریہ ماہ چار لاکھ اکتیس ہزار میٹرک ٹن چامل مف تقسیم کرنے کے لیے تیار رکھے گئے ہیں پانچ جون کے اندر یہ چامل تمام راشن شاپس پر پہنچ جائیں گے اور ستیسی لاکھ بیالیس ہزار پانسو نوے کارڈ ہولڈرز کو پانچ جون سے مف چامل کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ ریاست کے تمام راشن ڈیلرز کے مسائل حل کرنے حکومت سنجیدہ ہے وزیر زیرات نرجن رڈی نے موسم برسات میں نقلی تقوم اور خات کی فروختگی پر خوابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا لکڑی کا پول میں ڈی جی پی آفیس سے ریاستی ڈی جی پی اور دیگر پولیس اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقض کی اس موقع پر نیرنگر نڈی نے کہا کہ نقلی تقوم فروخت کرنے والے افراد کے خلاف پی ڈی ایکٹ مخدمات درج کریں نقلی تقوم فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ریاستی سطح پر ٹاسک پورٹس کی ٹیم تشکیل دی جائے گی اور کسانوں میں نقلی تقوم سے شعور بیداری کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ سالے چار سو گرام کی تقوم کی پیکٹ سات سو سینسٹھ روپے کی ہوگی اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے کمپنیوں کو خبردار کیا کہ میاری تقوم فروخت کریں نقلی تقوم فروخت کرنے سے کسانوں کو نقصان ہوگا اگر غیر میاری تقوم کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی شکریہ 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 ۔ موسیقی ریاستی چیف سیکریٹری سومیش کمال نے کہا ہے کہ ریاست کی ارازیات کے ڈیجیٹل سروے کے لیے اس سال بجٹ میں چار سو کروڑوں پہ منظور کیے گئے ہیں منگل کے دن بی آر کے بہن میں ارازی سروے کے خواہش مند سترہ مختلف کمپنیوں کے ساتھ اتدائی اجلاس منعقد کیا گیا اس اجلاس میں کمپنیوں نے دیگر ریاستوں میں ڈیجیٹل سروے کے موقع پر پیش آنے والے مسائل سے چیف سیکریٹری کو واقع کروایا جس پر سومیش کمال نے بتایا کہ بہت جلد وزیراعلا چندر شکر رو کے ساتھ ان کمپنیوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوگا ڈیجیٹل سروے کے طریقے کار اور ٹکنالوجی اور سروے کے درکار وقت اخراجات عملہ اور دیگر امور پر وزیراعلا کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا چیف سیکریٹری کے ساتھ ہوئے اجلاس میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے سیکریٹری جائش رنجن ریششن شعبے کے کمیشنر کے علاوہ دیگر اعلیٰ اہددار موجود تھے صدر پی سی سی اور اپنے پارلیمنٹ اتم کمار ایڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے مقاصد کو پورا کرنے میں ٹی آر ایس حکومت ناکام ہو چکی ہے زوم ایپ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سات سال میں تلنگانہ کو غیر ایخینی صورتحال سے دوچار کر دیا گیا اتم کمار ایڈی نے کہا کہ پہلے لوگ ڈاؤن سے ہی مرکزی اور ریاستی حکومت نے لاپروہی کا مظاہرہ کیا تلنگانہ یوم تاسیس کے موقع پر عوام کو کانگریس پارٹی اس سے واقف کروائے گی انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی نے تلنگانہ کو مخروض ریاست بنا دیا ہے وزرعالہ کے وعدے صرف وعدے ہی رہ گئے بیروزگاری کا مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی ہے اور نہ ہی بیروزگاروں کو بھتہ دینے کا جو وعدہ کیا گیا اس پر عمل کیا جا رہا ہے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے تمام مقاصد کیسی آر حکومت نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پانی فارم ہاؤس چلا گیا فنڈز خریبی ساتھیوں کو چلے گئے جبکہ ملازمتیں کیسی آر خاندان کو ملی ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں نوجوان ملازمت کا انتظار کر رہے ہیں اور اسی انتظار میں وہ اپنی عمر کھو چکے ہیں تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن میں ملازمت کے لیے اب تک پچیس لاکھ نوجوانوں نے ریششن کروایا ہے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد گروپ ون کا ایک بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا بندی سنجے نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بیس ہزار کانٹریک ملازمین سڑکوں پر آ چکے ہیں تلنگانہ کے ساتھویں یوم تاسیس کے موقع پر ملازمتوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا فلموں کے مشہور اداکار سونو سو نے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش کے کئی موضوعات میں لاشوں کو رکھنے کے لیے دیڈ باڈیز فریزر باکسز بھیجوانے کی یقین دہانی کروائیں ان ریاستوں کے مختلف موضوعات کے سرپنچوں نے اس خصوص میں سونو سو سے خواہش کی تھی دہی علاقوں میں مرنے والوں کی لاشوں کے لیے یہ باکسز بھیجوائے جائیں کیونکہ بیشتر موضوعات کے سرپنچوں نے ان باکسز کی فراہمی کی خواہش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے باکسز کے نہ ہونے کی وجہ سے لاشوں کو رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تلنگانہ کے جوگولا جوگولا امبا گدوال زلے کے بونکورو رنگاریڈی زلے کے گھٹکے سر منڈل کے اوشاپور ونپرتی زلے کے کتاپورٹ منڈل کے سنکی ریڈی پلی اے پی کے کننوز زلے کے توگولا اور دیگر نے سونسوس سے یہ درخواست کی کہ یہ باکسز انہیں بھیجوائیں جس پر سونسوس نے یقین دہانی کروائی کہ وہ بہت جلد ان دیہاتوں کو یہ باکسز بھیجوائیں گے تلنگانہ کے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کیٹی رامارو نے کرونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ان کا دل جیتنے والے فلموں کے مشہور اداکار سونسوس کو حقیقی ہیرو خرا دیا نند کشور نامی شخص کی جانب سے ٹویٹر پر کی گئے درخواست کے اندروں نے دس گھنٹے آکسیجن کانسنٹریٹر بھیجنے پر اس شخص نے کیٹی آر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹویٹ کیا اور ان کو سوپر ہیرو خرا دیا تاہم وزیر محصوب نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عوامی نمائندے کے طور پر انہوں نے اپنی ذمہ داری نفائی انہوں نے اس ٹویٹ کرنے والے سے کہا کہ اصل حقیقی ہیرو یقینی طور پر سونسوسوس ہیں کیٹی آر کے اس ٹویٹ پر سونسوسوس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کیٹی آر کو تلنگانہ کے لیے ایک حقیقی ہیرو خرا دیا جنہوں نے تلنگانہ کے لیے بہت کچھ کیا اداکار جن کے کارناموں پر تلنگانہ میں ان کے مندر بھی بنائے گئے ہیں اس ٹویٹ میں مزل لکھا کہ کیٹی رامالوں کے قیادت میں اس ریاست نے کافی ترقی کی ہے انہوں نے تلنگانہ کو اپنا دوسرا گھر خرار دیا اور کہا کہ ان کے کام کی جگہ ہے اور عوام نے کئی برسوں سے ان پر محبت نچھاور کی ارازی خبضے کے معاملے میں کابینہ سے برطرف ہونے والے ریاستی وزیر ایٹلا راجندر دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ سے ملاقات کرنے کی کوشش میں ہیں ذرائع کے مطابق دو دن قبل دیلی روانہ ہونے والے راجندر نے اب تک صرف پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا سے ملاقات کی تاہم ان کی ملاقات بی جے پی میں اہم سمجھے جانے والے امیش شاہ سے نہیں ہو سکی ذرائع نے بتایا کہ راجندر کے امرار ریاستی بی جے پی کے صدر بندی سنجے کے علاوہ جی بی ویک اور اے رویندر ریڈی بھی دیلی میں مقیم ہیں بتایا گیا کہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی آج دیلی روانہ ہو گئے سمجھا جاتا ہے کہ چاش عمے کے دن راجندر کشن ریڈی کے ساتھ مل کر امیش شاہ سے ملاقات کریں گے کابینا سے برطرفی کے بعد سابق وزیر راجندر نے بی جے پی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے ٹی آر ایس کے رکھنے کانسل پیر راجشویر ایڈی نے سابق وزیر ایٹلا راجندر پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا راجندر کے بی جے پی خائدین سے ملاقات کی اطلاع پر تفسرہ کرتے ہوئے راجشویر ایڈی نے کہا کہ راجندر اپنے ہاتھوں اپنی خبر کھو درے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شکر راؤ نے گزشتہ بیس برسوں کے دوران ٹی آر ایس پارٹی میں کئی خائدین کو تیار کیا ہے انہوں نے راجندر سے سوال کیا کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بی جے پی کے پاس کس طرح اپنے ضمیر کو رہن رکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی نے سابق وزیر کو کئی عہدوں پر پائز کیا تھا چیف منسٹر و صدر ٹی آر ایس انشکر راؤ کے پاس راجندر کی کافی عزت تھی لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت گواں بیٹھے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر دھاندلیوں اور بے خائدگیوں میں ملوث قائدین کو کبھی نہیں بخشتے راجندر کی غیر خانونی سرگرمیوں کا پتہ چلنے کے بعد ان کے خلاف کاروائی کی گئی انہوں نے کہا کہ وزیر کی ایسے سے راجندر نے خانون کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے پچھلے طبقات کے لیے مختص ارازیات اور مناظر سے وابستہ ارازیات کو خرید کر خانون کی سنگین خلاف ورزی کی ہے تلنگانہ کی سنٹرل جیل ورنگل سے خیدیوں کو دیگر جیلوں کو منتقل کرنے کے عمل کا آج آغاز ہو گیا اس جیل سے تقریبا نو سو ستر خیدیوں کو حیدرباد کی چرلاپلی کے ساتھ ساتھ دیگر جیلوں کو منتقل کیا جا رہا ہے ایک سو چار خیدیوں کو چرلاپلی چنچلگڑا محبوب آباد کمم آدل آباد کی جیلوں کو منتقل کیا جا رہا ہے ان خیدیوں میں پچھتر خیدیوں کو عدالت کی جانب سے خاطی خرار دیا گیا ہے جبکہ انچالیس خیدی زیر دریافت ہیں ورنگل جیل کے سپرینٹینڈنٹ سنتوش کمان نے کہا کہ خیدیوں کی منتقلی کا عمل آئندہ پندرہ دنوں تک جاری رہ گا ان کی منتقلی کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں حالی میں وزیراعلا چندشکرلو نے ورنگل کی سہم جیل کا معینہ کیا تھا اور اس جیل کی جگہ سرکردہ سرکاری اسپتال کی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا جیل کی تعمیر کے لیے ورنگل کے نوہی علاقے میں جگہ کی نشاندہی کا فیصلہ کیا گیا پاکستانی جیل میں محروس حیدرباد دکن کے ساکٹویر انجینئر کو ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا شہر سے تعلق رکھنے والے ساکٹویر انجینئر جس کی شناخت پرشاند کے طور پر کی گئی اس نے غیر قانونی طور پر پاکستان کی سرحد عبر کرنے کے الزام میں تقریباً چار برس کا عرصہ پڑوسی ملک کی جیل میں گزارا اسے اٹاری واگہ جوائنٹ چیک پوسٹ پر پاک رینجرز کی جانے سے ہندوستان کے بارڈر سیکیورٹی فورس کے حوالے کر دیا گیا جہاں تلنگانہ کے دو اہدے دار اس کو لینے پہنچے اہدے داروں کے مطابق پرشاند نے پڑوسی ریاست آندر پدیش کے وشاقہ پٹنم سے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ڈگری لی تھی وہ تلنگانہ کے دار الحکومت میں کمپیوٹر انجینئر کے طور پر ایک کمپنی میں خدمات انجام دے رہا تھا تاہم وہ اپریل دوہزہ سترہ میں اچانک لا پتا ہو گیا تقریباً تیس ماہ بعد اس کے پریشان حال ارکان خاندان کو ٹی وی چینلز کے ذریعے پتا چلا کہ اس کو پاکستان میں پکڑا گیا جس پر اس کا خاندان تلنگانہ پولیس سے رجوع ہوا اور اس کی رہائی کے لیے مدد کرنے کی خواہش کی اطلاعات کے مطابق پرشاند ایمیگریشن کے عہدے داروں سے کہا کہ وہ فیس بک پر ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا تاہم جب یہ لڑکی سویڈزر لینڈ چلی گئی تو وہ کافی مایوس ہو گیا انہوں نے کہا کہ پرشاند نے ہندوستان سے پاکستان، ایران اور براہے ترکی یوروپ میں داخل ہونے کا راستہ اختیار کیا تاہم پاکستان کے بھاولپور میں پاکستانی حکام نے اس کو پکڑ لیا سیبر آباد کے پولیس کمیشنہ وی سی سجنار نے توصیح کی کہ پرشاند کو ہندوستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا وہ چار شمبے کو ہیدرباد پہنچے گا موسیقی